یہ بات کہتے ہوئے کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے میں بجا دیجئے زوردہ تالیہ ادھرہ میرے لئے بھی کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے زمین کی کوکھ میں بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے وطن کی مٹی کو یونہ پاک ہم نہیں کرتے آئیے اس طرح کے آشار پڑھنے والا ایک واحی شاعر تحت کا بڑا موتبر اور بڑا اچھا اور اس کو اگر استاز شورہ کہا جائے تو کم نہیں ہوگا کیونکہ بڑا اچھا کلام پڑھتے ہیں اور سند یافتہ ایک عالم ہے اللہ ان کو حج بیت اللہ کر آئے ابھی انہوں نے فارم ڈالا ہے معاملات سب ہو چکے ہیں آئیے حضرت مران سلیم صاحب اور ندوی دامات پر کہوں تو ہم کا استقبال کرتے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سب کو محضوظ فرمائیں ہلو 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 صدر باوکار سے یاد چاہتے ہوئے بڑی خوبصورت نظامت فرما رہے حضرت مولانا زیادہ دین صاحب زیادہ سبوری اور آج کے اس مشاعرے کو سجانے اور سمارنے کا کام جو کیا ہے وہ ہمارے بابا جی ہیں اور مولانا ردیو الاسلام صاحب بڑا خوبصورت مشاعر ہے اور میلہ گھنٹی کا تاؤر رہا ہے پوری طریقے سے مگر میں بگر کسی تمہید کے چار مصرے حاضر کرتا ہوں جینائے جو ہے قومی کہتی کے نام ہے بے شک کہ زمانے کو ہسانا چاہتا ہوں زمانے کو ہسانا چاہتا ہوں زمانے کو ہسانا چاہتا ہوں میں عشقوں کو سکھانا چاہتا ہوں زمانے کو ہسانا چاہتا ہوں میں عشقوں کو سکھانا چاہتا ہوں میں نفرت کو مٹانا چاہتا ہوں وطن جنت بنانا چاہتا ہوں جنت بنانا چاہتا ہوں میں عشقوں کو سکتا ہوں میں نفرت کو مٹانا چاہتا ہوں وطن جنت بنانا چاہتا ہوں اور چار مصرے کچھ طرح سے ہیں کہ موطر خوشبوں سے دل کا آنگن کر لیا جائے موطر خوشبوں سے دل کا آنگن کر لیا جائے محبت کی حسید دولت سے دامن بھر لیا جائے محبت کی حسید دولت سے دامن بھر لیا جائے اندھیرے نفرتوں کے چھائیں گے سر پر الیکشن ہے اندھیرے نفرتوں کے چھائیں گے سر پر الیکشن ہے مجھالا قومی ایک جہتی کا حرصو کر لیا جائے ووہ 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 زندہ بات زندہ بات وہ بہت خوب پی وہ اور اسی زمنے میں چار بسرے ہیں اس طرح سے کہ مؤتر پھولوں سے اب دل اپنا آنگن کر لیا جائے مؤتر پھولوں سے اب اپنا آنگن کر لیا جائے جو گلسن امن کا ہے اس کا درسن کر لیا جائے بہت خوب پی وہ جو گلسن امن کا ہے اس کا درسن کر لیا جائے اندھیرہ نفرتوں کا ختم کرنے کے لیے صاحب لہو اپنا جلا کر ملک روشن کر لیا جائے بہت خوب پی وہ لہو اپنا جلا کر ملک روشن کر لیا جائے اور چار بسرے اور دیکھ لیں کہ آپ روئے وطن نہ پڑھا دیجئے نام دہشت کا جڑ سے مٹا دیجئے واہ آپ روئے وطن نہ پڑھا دیجئے نام دہشت کا جڑ سے مٹا دیجئے آج آئے اگر ملک کی آن پر دیش کے واسطے سر کٹا دیجئے سوال نباوت بڑیا واہ 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 خزانہ نہیں ملتا دولت نہیں ملتی کی خزانہ نہیں ملتا دولت نہیں ملتی کی خزانہ نہیں ملتا لیکن کہیں اخلاص کا سایہ نہیں ملتا بہت خوب بھائی واہ بہت خوب دیکھئے قرآن کے حوالے سے کہ قرآن کی جہاں سے تلاوت چلی گئی ملتا رضی اللہ علیہ السلام صاحب دیکھ لیجئے کہ قرآن کی جہاں سے تلاوت چلی گئی سمجھو کہ اس مکان سے برکت چلی گئی بہت خوب قرآن کی جہاں سے تلاوت چلی گئی سمجھو کہ اس مکان سے برکت چلی گئی اور شیر ہے کہ گھر میں بہو کو آئے ابھی دو ہی دن ہوئے بیٹے کے دل سے ماں کی محبت چلی گئی چار مصر اور دیکھ لے کہ قومی ایک چہتی کی شمائیں جلتی رہیں قومی ایک چہتی کی شمائیں جلتی رہیں آندھیاں چاہے جتنی بھی چلتی رہیں چھٹنے پائے ندامن محبت کا نفرتیں ہاتھ ملتی ہیں ملتی ہیں ملتی ہیں